کورونا کا کہر ہر طرف فیل رہا ہے چاہے کہیں بھی ہو گاؤں شہر راجستان ہی کیا پورے دیش میں لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں واغڑ کے ڈنگرپور کی کورونا سنکرمن وہاں پر بھی کافی بڑا روپ لے چکا ہے اور اس کا بھیانک روپ دیکھنے کو ملا گروہر کو ڈنگرپور جلے میں چوئی سموتے ہوئیں اس میں سے اٹھارہ موتیں اکیلے کوویڈ اسپتال میں ہوئی جبکہ سرکاری دعویٰ ہے کہ کورونا سے کیول ایک موت ہوئی لیکن جو دینیک بھاسکر کے اندر ایک ریپورٹ چھپی ہے جس کے اندر دعویٰ کیا گیا کہ اٹھارہ موتیں اکیلے کوویڈ اسپتال میں ہوئی گروہر کو ڈنگرپور سے سورپور شمشان گھاڑ پر پہلی بار دن میں چھے چتائیں ایک ساتھ جلی یہاں دن بھر یہ حال رہا کہ ایک چتہ بجھ نہیں پاتی تھی کہ دوسری جلنا شروع ہو جاتی تھی گروہر کو جلے میں دو سو ستیاسی نئے سنکرمیت بھی ملے کوویڈ اسپتال میں بدھوار رات دو بجے ایک مریج کی آئیسولیشن میں موت ہوئی صبح دس بجے نو مریجوں کی موت ہو چکی تھی چار بجے ایک مریج کی موت ہوئی اس کے بعد ایک کے بعد ایک آٹھ مریجوں نے دم توڑ دیا بتایا گیا ہے کہ سب سے ادھک بارہ موتیں آئیسولیشن وارڈ میں ہوئی آنے چھے موتیں پوزیٹی وارڈ اور آئیسی ایو میں ہوئی اس طرح اٹھارہ موتیں کوویڈ اسپتال میں ہوئی اس کے علاوہ پونجپور شیط کے کتی سور میں ایک سیوہ نورت چکچک اوبری کی ایک مہیلہ کی دنگرپور سے ادھے پور ریفر کرنے کے دوران راستے میں موت ہوئی پیٹ نباسی ایک سنکرمت کی حمد نگر میں ایک نیجی اسپتال میں موت ہوئی اور ساگوارہ میں چار سنکرمیتوں کی موت ہوئی بتایا گیا کہ کوویڈ اسپتال کے آئیسوی میں بھرتی مریجوں میں سے پانچ کی حالت کافی گمبیر ابھی بھی بنی ہوئی ہے تو کل ملا کے واغڑ کے دنگرپور میں بھی ایک طریقے سے ان کوویڈ سے ہوئی موتوں کی سنامی آ رہی ہے ہم تو یہی کہیں گے سرکشت رہیے اور ماس لگائے رکھئے کوویڈ کے نیموں کا پالن کیجئے اور سرکشت رہیے دھنیوات جہد جہ بھارت سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں